کیا آپ کسی انسان کو اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں اپنی بات کو من مانا چاہتے ہیں آپ تمام کوششیں کر چکے لیکن کوئی بھی شخص آپ کی بات نہیں مان رہا ہے آپ چاہتے ہو وہ شخص آپ کی بات مانے ہر وہ کام کرے جو آپ کہہ رہے ہو وہ ہر کام کرے جو آپ چاہتے ہو اگر کوئی شخص گصے میں ہے تو اس کا گصہ ختم کرنا چاہتے ہو کوئی شخص آپ سے ناراض ہے تو اس کی ناراض کی ختم کرنا چاہتے ہو کوئی شخص روٹا ہوا بیٹھا ہے تو اس کے روٹنے کو ختم کرنا چاہتی ہو یا پھر کسی شخص کے دل میں اپنے لیے پیار محبت پیدا کرنا چاہتی ہو یا پھر کسی شخص کو آپ اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتی ہو تو انشاءاللہ آپ کہیں مجھائیے ہنڈیٹ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ آپ کسی بھی انسان سے بات کرنے سے پہلے یا اس انسان سے ملنے سے پہلے اس وظیفے کو ایک بار پڑھ لیچے گا تو انشاءاللہ وہ شخص آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا اس کے دل میں آپ کے لیے عزت اور محبت بڑھ جائے گی اللہ کے حکم سے وہ شخص آپ کی تمام باتیں ماننے لگے گا آپ اس کو جیسا بولوگے وہ ویسا کرنے لگے گا لیکن یاد رکھیں آپ غلط مقصد کے لیے اس وظیفے کو نہ کریں اگر آپ کا کوئی جائز مقصد ہے تب آپ اس عمل کو کیجئے گا یقین نہ ہو تو آپ ایک بار عزمانی کی نیت سے اور میرے کہنے سے آپ اس وظیفے کو ایک بار پڑھ کر ضرور دیکھئے گا اس وظیفے کا طریقہ بھی آسان ہے اور یہ وظیفہ بہت زیادہ چھوٹا سا ہے آپ کسی کے بھی دل میں محبت جگانا چاہتے ہیں اس کو مہربان کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا آخر تک ضروری ہے طریقہ جاننے سے پہلے آپ اور ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں کی نیک اور جائز حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے اور ان کی دعاوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے آمین اللہمہ آمین کمیٹ بوخت میں آمین ضرور لکھیں کیا پتہ کس کی زبان سے نکل ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور جتنے بھائی بین بیز وظیفے کو کریں کیا پتہ کس کس کو کامیابی مل جائے آپ کے آمین لکھنے سے وظیفے کا طریقہ پہلے آپ سمجھ لیجی گا جس انسان سے آپ بات منوانا چاہتے ہیں تو اس سے بات کرنے سے پہلے یا اس سے ملنے سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے تین بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے جو سے بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھئے گا اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا وائے سو ہندی انگلیش عربی تینوں زبانوں میں آپ کے سامنے ہیں اس نام کو صرف آپ کو سات بار پڑھنا ہے سات بار پڑھنے کے بعد جو تین بار شروع میں درود پاک پڑھ کر آئے تھے وہی درود پاک آپ کو تین بار آخیر میں بھی پڑھنا ہے یہ عمل کتنے دن کرنا ہے وہ بھی سنیے گا جب آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے اگر آپ موائل پر بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے اس عمل کو پڑھ لیا کریں اس کے بعد اس شخص سے بات کریں اگر مل کر بات کرنا چاہتے ہو تو آپ اس انسان کے پاس جانے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے چاہیے اور پھر آپ اس انسان سے بات کیجئے انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا آپ اس وظیفے کو کسی بھی نیک جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں اور اس وظیفے کو آپ کو پندرہ دن تک کرنا ہوگا میرے کہنے سے آپ ایک بار اس وظیفے کو کر کر دیکھ لو چھوٹا سا وظیفہ ہے دو منٹ کا وظیفہ ہے ایک بار ضرور کریں اگر آپ کا نیک اور جائز مقصد ہے تو ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ بس آپ یقین رکھنا آپ فلا مقصد کے لیے اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے اس وظیفے کو ایک بار ضرور کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرنا اور جن بھائی بینوں کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے ان لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور ابھی آپ کہیں جائیں آپ کے سامنے یہ دو ویڈیو آ رہے ہیں ان دونوں ویڈیو کو آپ پلے کر کر ضرور دیکھئے گا چلی دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ